Imagine کھیجے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بزنس کھولتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں بزنس سکسسفل بھی ہوتا ہے لیکن آپ کو اچانک پتا چلتا ہے کہ اب آپ کے پاس آپ کی کمپنی کا صرف 0.01% رہ گیا ہے لیکن آپ کے فرنڈز کے پاس اتنے ہی شیئرز ہیں جتنے پہلے تھے تو آپ کو کیسا لگے گا یہ تو آلموسٹ برباد ہونے والی سٹوری ہے ویسی یہ ٹرو کہانی ہے فیس بک کی جہاں پر فیس بک کے فاؤنڈر ایڈوارڈو سیورین کے شیئرز کم ہو کے 0.01% رہ گئے تھے جبکہ مارک زکر برگ اور باقی کو فاؤنڈرز کے شیئرز پہلے جتنے تھے اتنے ہی رہے اور جب ایس سچائی کا ایڈوارڈو کو پتا چلا تو انہوں نے کچھ ایسا ریاکٹ کیا جو مووی سپیشل نیٹ ورک میں دکھایا گیا ہے اگر آپ exactly جاننا چاہتے ہیں کیوں ڈاڈو کے ساتھ ہوا کیا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو تو اس سٹارٹ اپ کورس کو پورا دیکھئے گا جو ہم سمجھیں گے بہت ہی سمپل بچوں کی بھاشا میں سو لیٹس سٹارٹ میڈیر بردرز ان سسٹرز اس سٹوری کو زیادہ افیکٹیو بنانے کے لیے ہم ایمیجن کریں گے کہ آپ ایک بزنس کھول رہے ہیں اور پھر ہم ایک جرنی میں چلیں گے کہ فیوچر میں آپ کو کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتا ہے اوکے تو ایمیجن کیجئے کہ آپ اپنے دو فرنڈ سے ملتے ہیں آپ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کے دو کلوز فرنڈ مل گئے آپ تینوں ریسٹرانٹ میں جاتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ مار سکیں اس ریسٹرانٹ میں آپ کو آپ کے دونوں فرنڈس بتاتے ہیں کہ وہ دونوں اپنا نیا نیا بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایک کہتا ہے کہ اس کا سٹارٹ اپ کا آئیڈیا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا ہے جو ہنگیریان لوگوں کو تپتین لینگوج سکھائے دوسرا فرنڈ اپنے سٹارٹ اپ کا آئیڈیا آپ کو بتاتا ہے کہ اس کا بھی کچھ سمیلر آئیڈیا ہے لیکن وہ ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا ہے جس سے انڈین آڈینس انگلیش سیکھ پائے یہ دونوں آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بزنس جوائن کر لیں از اپ کو فاؤنڈر تو میرا باپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کس کا سٹارٹ اپ جوائن کریں گے اس سے پہلے کہ آپ مجھے آنسر دو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ سٹارٹ اپ آخر بولتے کس کو ہیں کیونکہ میجورٹی یہی نہیں پتا کیا کہ سٹارٹ اپ ہے کیا وہ کوئی بھی نئی کمپنی کھلتی ہے اسے ہی سٹارٹ اپ مان لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو آج ہم کلیر کر لیتے ہیں کہ ایک سٹارٹ اپ ایکچول میں ہے کیا Y Combinator کے کو فاؤنڈر Paul Graham اپنے ایسے میں بتاتے ہیں کہ سٹارٹ اپ is equal to growth یعنی کوئی بھی کمپنی جو بہت جلدی grow ہو سکتی صرف اور صرف ہم انہیں ہی سٹارٹ اپ بولیں گے اب کوئی بھی نئی کمپنی growth تب ہی ہو سکتی ہے اگر وہ ان دو کنڈیشنز کو 1. اس کمپنی کا product بہت سارے لوگوں کو چاہیے ہو 2. وہ کمپنی بہت سارے لوگوں کو ایکچول میں سرف بھی کر پائے تو اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کیا یہ کمپنی سٹارٹ اپ ہے تو ہمیں یہ دو کرائٹیریہ ہی مائنڈ میں رکھنے ہیں تو چلیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ کا ایک friend باربر یعنی نئی کی دکان کھوننا چاہتا ہے تو کیا یہ کمپنی سٹارٹ اپ ہو سکتی ہے obviously نہیں کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پچھلی دو conditions کو دیکھیں جس میں پہلا point تو پھر بھی accept ہو سکتا ہے کہ ایک نئی کی دکان بہت سارے لوگوں کو چاہیے کیونکہ سب اپنے بال کٹوانا چاہتے ہیں لیکن second point یہ کمپنی فالو نہیں کرتے اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایک دکان سے بہت سارے لوگوں کو سرف نہیں کر پائیں گے بس اپنے local locality میں ہی لوگوں کے بال کٹ پائیں گے چلیے اب آپ کے دو دوستوں کے offer دیکھتے ہیں جو آپ کو as a co-founder بنانا چاہتے تھے آپ کا پہلا friend ایک ایسی application بنانا چاہتا تھا جو ہنگیریان لوگوں کو tiption سکھائے تو کیا یہ start-up ہے نہیں اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ یہ اسی لئے کیونکہ اس product کو بہت سے لوگ use نہیں کر سکتے کیونکہ ہنگیری کی population ہی بس ایک کروڑ ہے اور ان ایک کروڑ میں شاید ہی ایک یا دو لاتھ لوگ ایسے ہوں گے جو tiption بھاشا سکھنا چاہتے ہیں اسی لئے ایک company point one follow نہیں کرتی جو تھا کہ یہ بہت سارے لوگوں کو چاہیے اسی لئے جلدی گروہ نہیں ہو سکتی اور اسی لئے یہ start-up نہیں ہے اب دیکھتے ہیں آپ کے دوسرے دوست کا offer کیا تھا وہ انڈین لوگوں کو انگلیش language سکھانا چاہتا ہے ایک application بنا کے تو ہاں یہ ایک start-up ہے اور یہ جلدی گروہ سکتا ہے کیوں کیونکہ انڈیا کی population 130 کروڑ کے آج پاس ہے اور ان میں سے کافی لوگ ہیں 10 سے 20 کروڑ لوگ کم سے کم جو انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں generally اور ان میں سے بہت سے لوگ iLed's طویفل جیسے exam کی تیاری بھی کر رہے ہیں اسی لئے اس آئیڈیا میں دونوں criteria follow ہوتے ہیں 1. لوگ بھی زیادہ ہیں 2. اگر آپ انگلیش learning application بنا لیتے ہو تو آپ اتنی بڑی market کو ایک ساتھ service بھی دے پاؤ گے تو یہ ایک start-up ہے اور اس کا example ہے Cambly جیسی application جو یہی کرتی ہیں anyways تو آپ کو پتا تھا کہ آپ دوسرے friend کا idea ایک start-up ہے اور پہلے کا نہیں تو آپ دوسرے کے co-founder بننے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں آپ دونوں 10 سے 15,000 روپے لگاتے ہیں اور ایک private limited company کھول لیتے ہیں اور دونوں اس company کے 50% 50% partner بن جاتے ہیں اب آپ کے من میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ start-up کو ایک full flesh company بنانے میں minimum 5 سال کا time تو لگے گا ہی تو یہ journey ہوگی کیسی اوکی تو آپ کی company almost 3 phase سے گزرے جسی ہم S Curve سے دکھا سکتے ہیں یہ Curve S shape کا ہے اس لئے S Curve بولتے ہیں اس میں سب سے پہلا region آتا ہے inflection point سے پہلا والا point یعنی یہاں پر جہاں پر آپ کی growth zero ہے اور آپ پتہ نہیں چلا کہ آپ کر کیا رہے ہیں اس وقت آپ ایک ایسا product ہے اور آپ دیکھتے ہیں کی کیا ایکچول میں لوگ آپ کا product خرید بھی چاہتے ہیں یا جس طریقے سے آپ product بنا رہے ہیں جس طریقے سے آپ انگلیس سکھا رہے ہیں کیا لوگوں کو پسند بھی ہے یا نہیں جس moment پہ آپ آئیڈیا مل جاتا ہے کہ لوگوں کو پسند ہے اور کچھ users convert ہو رہے ہیں اس کے بعد آتا ہے آپ growth stage یہاں پہ آپ investors کے پاس جاتے ہیں investments لیتے ہیں اور grow کرتے ہیں یعنی زیادہ سے زیادہ users کو لے کے آتے ہیں اپنے product کی طرف زیادہ install کرواتے ہیں market میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں یعنی جتنے لوگوں کو آپ product چاہیے تھا ان میں سے maximum low آپ product already use کر رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو دوبار سے کوئی magnificent change کرنا پڑے کیا ریٹینشن ملے گا پہلے ہم دیکھ لیتے ہی retention curve ہے کیا retention curve ہے monthly active users اور day of acquisition کے بیچ data تو مال نیچے کہ آج اگر 100 لوگ لے کے آتے ہیں تو اگلے دن ان میں سے 10 لوگ ہی آپ کا product use کر کر رہا تو یہ ایک bad retention ہے اس سمیں اگر آپ زیادہ advertisement پر پیسہ خرچ دیں گے اپنے product کو improve نہیں کریں تو یہ لکی bucket کی طرح ہے اس طریقے سے یعنی آپ پیسہ خرچی جارہے ہیں کسٹمر کو لائی جارہے ہیں لاکھ روپے کروڈ روپے خرچ کر دیئے لیکن کوئی آپ کا product پسند ہی نہیں کر رہا وہ اس کھول ہی نہیں دوبارہ سے use نہیں کر رہا تو اس وقت آپ product market fit نہیں ملا ہے اس لئے آپ اپنے product کو improve کرتے رہیں گے لگوں کو زیادہ نہیں لے کے آئیں گے تو دوبارہ سے آپ کیا کریں کہ اپنے product کو improve کریں گے پھر لوگوں کو لے کے آئیں گے پھر دیکھیں گے کس طریقے کا response آرہ ہے eventually اگر اس طریقے کا کچھ response آتا ہے یعنی پہلے دن آپ 100 لوگوں کو لے کے آئے ایڈویٹسمنٹ کے تھو next day 60 لوگ اسے use کر رہے ہیں پھر 59 پھر 58 پھر 50 اور پھر یہ جو curve ہے یہ almost straight ہو جاتی ہے یعنی اب آپ users ہر اپنی application کو کھول کے use کر رہے ہیں اب آپ نمبر بات کریں تو پہلے دن مال لیجئے آپ یہاں پہ جانوری 25 کو 1098 لوگ لے کے آئے یہ 100% لوگ تھے day 1 33% لوگ بچے day 23% 18 15 16 14 14.5 اور یہ کم ہو رہا ہے تو یہ کس طریقے کا curve ہے یہ red والا curve ہے جہاں پر لوگ eventually کم ہوئی جا رہے ہیں اگلے دن آپ دوبار سے 1358 لوگ لے کے آپ جو curve وہ red والا بن رہا ہے اب یہ جو ہے یہ cohort analysis ہے یعنی یہ data 1st row کا یہ صرف انہی 1098 لوگ کا ہے اس میں یہ والے لوگ کچھ include نہیں کیے گئے ہیں کیونکہ January 26 کے دن آپ 1358 لوگ بھی آئے تھے تو day 0 January 25 ہے تو day 1 اوپر 1098 لوگوں کی journey آپ کو بتائی گئی ہے کہ وہ آپ کے product کو کیسے use کر رہے ہیں 1358 لوگوں کی journey بتائی ہے کہ یہ product use کر رہے ہیں 1758 لوگوں کی journey بتائی ہے کہ یہ آپ product کو کیسے use کر رہے ہیں at the end of the day آپ کو کچھ اس طریقے سے چاہیے اور یہاں پہ سب سے زیادہ time لگتا ہے ہو سکتا 5 مہین 6 مہین لگ جائیں لیکن اگر یہ کر آپ کا اس طریقے سے آ جاتا ہے تو مانی جی یہ ایک positive sign ہے اور آپ نے کچھ اچھا product بنایا ہے جسے لوگ ایکشل میں use کرنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے next point جو کہتا growth stage آپ یہاں achieve کر چکے تھے اپنا product market fit and now after inflection point is the growth stage اوکی تو یہ growth stage آ گیا ہے اب اگر آپ کو product market fit مل گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ competitors کو product market fit مل چکا ہوگا یعنی انہیں بھی کچھ اس طریقے کا curve مل چکا ہوگا اپنے product کے لئے تو maximum لوگ جو route use کرتے ہیں وہ growth Facebook نہیں ہو سکتے دو YouTube نہیں ہو سکتے obviously آپ کہیں گے ویمیو بھی ہے بر جو زیادہ market share وہ YouTube کے پاس ہے تو اگر دو لوگ facebook بنا رہے ہیں اور دونوں کا product equal ہے تو جو جلدی market کو capture کرے وہ ہی جیتے گا تو اگر اس طریقے کا product ہے تو یہ بزنس پریزنس سٹیٹ سے 1.7 ٹائمز ہو چکا ہوگا اگر آپ weekly 2% گرو کرتے ہیں تو آپ بزنس سال کے end تک 2.8 ٹائمز ہو چکا ہوگا اگر 5% گرو کرتے ہیں تو 12.6 ٹائمز 7% گرو کرتے ہیں 33.7 ٹائمز اور اگر 10% آپ ہر ہفتے گرو کر اس لئے وہ انویسٹرز کے پاس جاتے ہیں ان کا پیسہ لیتے ہیں ان کے پیسے سے ایڈویٹیزمنٹ لیتے ہیں اپنے پراؤڈٹ کو ایمپروو کرتے ہیں اور گرو سٹیج اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جلدی سے جلدی جلدی مجوریٹی آف یوزرز تک لوگ پہنچ پائیں اور زیادہ مارکٹ پینیٹریٹ کر پائیں زیادہ تر انترپنیور انویسٹمنٹ اس لئے بھی لیتے ہیں کیونکہ انویسٹرز آپ کو گروہ سٹیج میں تو ہیلپ کر ہی سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایکسپیرینس سے بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کیونکہ میکسیمم انترپنیور پہلے بزنسمن تھے جنہوں نے اپنی کروڑوں میں بیچی اور اب وہ انویسٹرز بن گئے اور اسی لئے اپنے اپنے کانٹیکٹ سے وہ آپ کو مدد کر سکتے ہیں تو جو اچھی ارگنیزیشن ہیں ابھی ان میں انویسٹرز آتے ہیں جسی کی وائی کامبنیٹر جنہوں نے سٹرائیپ ایر بی سٹیج میں انویسٹمنٹ لے سکتے ہیں لیکن جتنی دیر بعد آپ انویسٹمنٹ لیں گے اتنی زیادہ آپ کی ویلویشن ہوگی اور آپ اپنی کمپنی کا زیادہ حصہ رکھ پائیں گے بٹ اگین یہ ڈیسیشن آپ پہ ڈیپین کرتا ہے اگر آپ چوز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ دھیان رکھنا پڑتا ہے ان میں سے چار ایمپورٹن کلاؤز جس ہم بات کریں ایک بات جو ہمیں یاد رکھ نی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو شیئر اگریمنٹ میں لکھے جائے گی اس میں نیگوزیشن ہو سکتے ہیں یعنی ہم اسے چینج کروا سکتے ہیں تو پہلا ایسا کلاؤز جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ ہے anti dilution کلاؤز دیکھئے اب جب بھی آپ اور آپ کا friend investor سے اپنے business کے لئے پیسے لیں تو obviously free میں تو وہ آپ کو پیسے دیں گے نہیں اس کے بدلے میں وہ آپ کی کمپنی کی پرسنٹیج لیں let's say کہ آپ invester سے 5 کروڑ روپے لیتے اور ان کے بدلے میں انہیں 20% کمپنی کے shares دے دیتے اب investor سے پہلے 50% کمپنی آپ کے پاس تھی 50% آپ کے friend کے پاس تھی لیکن investor کے پیسے لینے کے بعد اب آپ کے اور آپ کے پاس total 80% کمپنی رہے گی کیونکہ 20% کمپنی کے shares investor کے پاس جا چکے ہیں اسے ہم dilution بولتے ہیں یعنی آپ کا آپ کی کمپنی میں share کم ہو گیا اور آپ کے shares dilute ہو گئے anyways اب logically ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کے پاس 40% company بچے اور آپ کے friend کے پاس 40% کمپنی کے shares ہوں لیکن جو share holders agreement ہے اگر اس میں لکھا جاتا ہے کہ آپ کے friend کے shares dilute نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 50% company کے shares ہی رہیں گے اب سوال ہے کہ 20% کس سے لیا جائے جو investor کو دینا ہے جس کے بدلے میں آپ 5 کروڑ روپے ملے ہیں تو obviously وہ جائے گا آپ سے اور آپ کے پاس 50% کے بجائے 30% share ہی رہ جائیں گے don't worry اب ہم نے آپ کو یہ close بتا دیا ہے تو hopefully اب آپ یہ غلطی نہیں کریں اور facebook کے case مارک zuckerberg کے co founder یو ڈارڈو کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا کیونکہ سب کے پاس anti dilution clause تھا لیکن یو ڈارڈو کے پاس نہیں یہ movie scene ہے جسے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں پہلے تو اس scene میں مارک zuckerberg کا laptop توڑتے ہیں اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ investment کے بات مارک zuckerberg کے کتنے shares dilute ہوگئے تھے یعنی کتنے کم ہوگئے تھے تو یہ dialogue کچھ اس طریقے سے چلتا ہے موسکو ویٹس کے کتنے shares dilute ہوئے تو یوڈارڈو بولتے نہیں ہوئے شان پارکر کے کتنے shares dilute ہوئے یوڈارڈو پھر سے بولتے ہیں ان کے بھی نہیں ہوئے پیٹر تھیل کے کتنے shares dilute ہوئے یوڈارڈو پھر سے بولتے ہیں پیٹر کے shares بھی dilute نہیں ہوئے یعنی کم نہیں ہوئے اور پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کتنے پہنچ گئے ہیں تو وہ بولتے ہیں 0.03% Next clause جس کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ ہے who is in the board دیکھیں جب آپ نے شروع میں private limited company بنائی تھی تو آپ دونوں اس company کے director تھے اور آپ decision لے سکتے تھے اس company کے لیکن جیسے آپ investment لیں گے تو آپ shareholders اور آتے رہیں گے اور کیونکہ shareholders owners جو owners ہیں company وہ directors choose کرتے ہیں اس لئے ان کے پاس voting rights جائے گا اب بے شک ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی company کا 60% حصہ اپنے investors کو دے دو لیکن جو director کو choose کرنے کے voting rights ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اگر آپ shareholder agreement میں یہ clause لکھوا لیتے ہیں فار ایپیو سے پہلے Mark Zuckerberg کے پاس فیس پاک Zuckerberg کی ہی چلے گی i hope you got this point کہ بے شک آپ اپنی company کا زیادہ حصہ بیچ دیں لیکن حق اپنے پاس ہی رکھیں ورنہ آپ بھی ایک employee بن کے رہ جائیں third clause جس کا ہمیں shareholder agreement میں دھیان رکھنا ہے اسے کہتے ہیں drag along clause آپ کے shareholder agreement میں ایک clause لکھا ہو سکتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ کی company میں اگر investors کو لگ رہا ہے کہ انہیں آپ کی company سے زیادہ benefit نہیں ہونے والا تو وہ investment کرنے کے time کے بعد لیٹ سے سات سالوں کے بعد وہ آپ کی company میں اپنے shares کسی کو بیچ سکتے ہیں اور آپ کے investors کے پاس پار ہوگی کہ وہ آپ کو مجبور کر دیں کہ آپ اپنے shares اس price پر بیچے جس price پر آپ investors share بیچ رہے ہیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی company کا 100% control نئے بائیر کے پاس چلے جائے گا اور ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے shares اس price میں بیچنے ہی نہ ہو جس price پر آپ investors بیچ رہے ہیں اس لئے اس clause بھی دھیان رکھئے گا کیونکہ shareholder agreement میں ہر چیز کو negotiate کر سکتے fourth clause جس کا دھیان ہمیں رکھ نا ہے tag along مان لیجی آپ کی company کا زیادہ portion let's say 60% حصہ آپ investors کے پاس ہیں اور باقی 40% آپ کے اور آپ کے friend کے پاس combine ہے اب اگر کچھ سالوں کے بعد کوئی بڑی company let's say google آپ کی company company کا share ہے اور انہی سے بات کریں اور آپ سے نہیں اور آپ کے investors google کو اپنی shares بیچ سکتے ہیں agreed price پہ لیکن 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 اگر tag along clause shareholder agreement میں ڈلوا دیا ہے تو آپ کے پاس option ہوگا کہ آپ equal proportion اور same price میں google کو اپنی company shares بیچ سکتے ہوں جتنے price پر آپ کے investors بیچ رہے ہیں اس imaginary example میں google کو آپ کی company کا صرف 60% حصہ ہی چاہیے تھا تو اب 60% آپ اور آپ کے investors مل کے دیں گے یعنی 30% آپ اور 30% combined آپ اور آپ کے friend دیں گے یعنی 50% آپ سے 50% آپ کے friend سے اب یہ ضروری نہیں کہ 30% بیچ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس option ہوگا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ price ٹھیک مل رہا ہے تو آپ بیچ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی company کے third phase جو کہتا ہے growth slowly یعنی company growth تھوڑی slow ہو رہی ہے 5-10 سال ہو چکے ہیں آپ کی company کو کھولے ہوئے جب آپ نے اور آپ کے friend نے decide کیا تھا کہ business کھولیں گے کمنوں میں دو لوگوں کے دوارہ سوچا ہوا ایک idea اب ایک full flesh company کا روپ لے چکا ہے آپ نے بہت مہنت کی تھی اور اب آپ اسے deserve بھی کرتے ہیں financial freedom کو wealth کو اب آپ کے پاس دو options ہے اپنی company کے لئے جس میں پہلا option ہے sell it to another company یعنی اپنی company دوسری companies کو sell کر دو اگر بیچنا آسان نہیں ہے company ایکچول میں بیچی نہیں جاتی بلکہ اگر آپ اپنی company sell کرنا چاہو گے تو آپ چاہو گے کچھ اس طریقے سے ہی آپ کی ایک اگر آپ کمپنی کسی بڑی کمپنی کے لئے threat یعنی خطرہ بن جاتی ہے یا پھر بہت بڑی strategic advantage بن جاتی ہے تو آپ اپنی company کو بہت مہنگے میں بیچ سکتے ہیں جیسے کی facebook نے whatsapp کو خریدا ایک لاکھ کروڑ روپے میں اسی لئے نہیں کہ whatsapp profitable تھا یا بہت زیادہ پیسے کمارا تھا بلکہ اسی لئے کیونکہ facebook کو ڈر تھا کہ google whatsapp کو خرید سکتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ facebook کے core business کے لئے threat بن سکتا اسی لئے کیونکہ walmart کو indian market میں enter کرنا تھا اور walmart کو لگ رہا تھا کہ انڈیا کی retail market کا سائز بہت بڑا ہو جائے اور یہ strategic acquisition ہی ایک کارٹ ہے جس کی وجہ سے google نے youtube کو خریدا کیونکہ google کو پتا تھا کہ لوگ future میں زیادہ ویڈیوز دیکھیں گے نہ کی بلوگ میں ٹیکس پڑھنا پسند کریں گے اور جیسے کی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ youtube سے google کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہو رہا ہے next type of acquisition business acquisition یعنی دوسرا reason جس کی بڑی company آپ کھر 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 دینا چاہے گی وہ ہوگا business acquisition یہ زیادہ وہ پیسے کما سکتے ہیں اس کا ایک example ہے white hat junior جس بائی جو نے 200 کروڑ روپے میں خریدا تھا white hat junior کو اس لئے خریدا گیا کیونکہ بائی جو کی team کو لگا کہ white hat junior approximately 150 کروڑ روپے کماری ہے ہر سال اور white hat junior کو خرید ہے تو آپ کو سب سے کم پیسے ملیں گے باقی acquisition کے comparative لی اس case میں بڑی company آپ کو اس لئے خرید رہی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ کی company میں engineers یا کوئی اور man par ہے جو ان کی company کو boost دے سکتے ہیں یا پھر آپ نے ایسا product بنالیا لیپی نے ivm podcast کو acquired کیا یعنی خرید پھر لیپی basically publishing platform ہے جہاں پر چھوٹے writers اپنا کام publish کر سکتے ہیں ان ڈین لانگو جز میں اور readers پڑ بھی سکتے اب پھر لیپی کو لگا کہ انہیں audio podcast میں بھی آنا چاہیے اس لئے انہوں نے ivm podcast نام کی company خرید یہ company کتنے کی خرید گئی اس کا کوئی data available نہیں ہے اب سب سے important بات ایک اور ہے جب بھی ایک بڑی company آپ چھوٹی company کو acquire تو زیادہ تر آپ طریقے سے آپ کی چھوٹی company کو run کرنا یعنی چلانا سیکھ نہیں جاتی اور اپنے employees اس میں use نہیں کر لیتی آپ کے پاس second option آتا ہے IPO یعنی initial public offering یعنی normal public بھی آپ company shares خرید پائے گی اور وہ بھی آپ company کی ایک چھوٹی مالک بن جائے IPO کروانے کے دو فائدے ہیں one اس سے آپ market سے پیسہ لے سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی company کو all grow کر پاؤں second shares کی liquidity بڑھ جاتے ہیں یعنی آپ existing investors کی جو آپ company میں share تھے وہ normal public کو بیچ سکتے ہیں اور hopefully ان shares کو بیچ کے وہ اپنے پیسوں کو بہت بڑھا بھی چکے ہوں اور وہ یہ deserve بھی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی company میں پیسے تب ڈالے تھے جب آپ کی company کا future شوار نہیں تھا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اپنی company IPO کروانے کے لئے آپ مرچنٹ bankers hire کرنے پڑیں جو آپ کو آپ کی company کے IPO میں help کریں ساری companies جن کے shares ہم as a normal investor خرید سکتے ہیں ان سب companies کے IPO ہو چکے ہیں جیسے Asian Pains HDFC Reliance Tata etc یہ کچھ companies کے list ہے جو اس stage میں پہنچ گئی ہیں اور اس سال ان کے IPO ہونے کمپنیز جیسے زومیٹو LIC بجاج انرجی کار ٹرید ٹیک etc تو چلیئے پوری ویڈیو کو ایک بار کنڈینز کر لیتے ہیں تو ہم نے دیکھا تھا normally ایک company کے تین stages ہوتے ہیں جسے S کرو سے دیکھا جا سکتا ہے پہلا stage آتا ہے جہاں پر فانڈرز کو کچھ بھی نہیں پتا یہاں پر وہ ایک product market fit achieve کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے لئے ہم cohort analysis اور retention curves کا سہارا لیتے ہیں کچھ اس طریقے کی line investors کو بھی پچند ہے اور آپ scale تبی کرنا چاہئے جب یہ line پیاللل ہو جائے next جاتا ہے growth phase اگر winners take all business میں ہیں جیسے facebook etc تو یہ بہت sense بنتی ہے کہ یہاں پر investors لیں زیادہ سے زیادہ users کو لے کیا آئیں کیونکہ دنیا میں 2 facebook نہیں ہو سکتے ویسے بھی آپ جلدی growth کرنے کے لئے investment لے سکتے ہیں Y Combinator Sequoia جیسی firm جو اچھے idea کو investments دے دیتی ہیں finally ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں پہ ایک point آتا ہے جب آپ پتا ہے growth سلو ہونے والی ہے اس وقت آپ اپنی company یا تو کسی کو بیٹھ سکتے ہیں یا فر IPO کروا سکتے ہیں اور finally اگر growth سلو ہو رہی ہے تو اپ دوبارہ سے آپ کو اپنی company کو ایک magnificent way میں change کنا پڑے گا نئے products launch کر کے یا existing product میں کچھ major changes کر کے دوستو I hope یہ video آپ لئے بہت valuable رہی ہوگی اور شاید آپ appreciate کریں کہ ایسی ویڈیو کو بنانے میں بہت محنت لگتی ہیں تو یہ آپ video اپنے ہونے والے co-founders یا existing co-founders کے ساتھ ضرور share کریں کیونکہ اکیلے ویسے بھی businesses نہیں کھولے جاتے یہ ایک 7-8 سال کی journey ہے تو آپ کے ساتھ اگر کوئی best co-founder ہوگا تو یہ journey تھوڑی آسان ہو جائے گی آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جسے آپ install بھی کر سکتے ہیں جو iOS اور Android دونوں میں available ہے یہاں پر آپ free Hindi book summaries پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں جلدی ہم سے دوبارہ ملنگے جائے ہند